السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد اوضو باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِ وَإِسْرِ لِعْمْرِ وَأَحْلُ الْعُقْضَةً بِالْلِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ اللہمَّ صَلِّي عَلَى مُحمد وَالَى آلِ مُحمد محترم سامینِ اکرام بزرگو دوستو ساتھیو پیارے بچوں میں نے بقرہ سورہ نمبر دو کی تین آیتیں ایک سو پچپن ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے ایمان اور آزمائش اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر مغرب کی نماز کے بعد یہاں البر فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین یہ عنوان میں نے کیوں چھنا اس لیے چھنا کہ ابھی تھرڈ ویو فورت ویو شروع ہے کرونا کا آپ دیکھی رہے ہیں پہلا گیا دوسرا گیا تیسرا چونتھا یہ سب شروع ہو گیا ہے ایک آزمائش ہے اور ایک نئے نام کے ساتھ آیا امہ کرون اب یہ اس کا کرونا کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے لیکن بھائی تو ضرور ہے اور اس طریقے سے آزمائش بڑھتی جا رہی ہے جو آیتیں میں نے پڑھی ہے وہ تینوں آیتوں میں پانچ چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور کرونا میں بھی پانچ لفظ ہے کاف را واو نون علیف کرونا اور اس آیت کے اندر بھی پانچ چیز ہیں ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے دوبارہ ڈر چلو ہو گیا مالوں میں کمی کر کے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے اور یہ پانچ چیز ہے بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ دے کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ آجل عطا فرمائے جو زکاة دیتے تھے آج وہ لینے والے ہو گئے جو سود سے دور رہتے تھے آج اس کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے اس آزمائش میں کہ جان بچانے کے لئے بیچارے کو نہ چاہتے ہوئے بھی آزمائش میں پڑھنا پڑھا ہے تو آزمائش کا دور تو ہی تو ایمان والوں کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ تعالی ان کو اتنے ہی زیادہ آزمائیں گے اس لئے ہم اور آپ پریشان نہ ہو تو کہ اسی آیت کے اندر کہا گیا کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشکبری سنا دیجئے جب بھی مسئیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون تو جب یہ ہم پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں نوازشیں ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کرونا کے ساتھ مرنا ہے کرونا کے ساتھ جینا ہے اور اپنے لائف کا اس کو حصہ بنا لینا ہے یاد رکھے گا جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ آزماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا ہے سرنتر مزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2398 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ناس یا شد و بلان سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء نبیوں کی پھر اس کے بعد جیسے ایمان میں لوگ رہتے ہیں وہی حساب سے ان کی آزمائش ہوتی چلی جاتی ہے آپ غور کیجئے پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی حالت تو اور زیادہ آزمائش والی تھی سعی بخاری کتاب الاطرہ حدیث نمبر 6943 خباب نرط رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے سائے میں تو کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے مدد کے لئے دعا کیوں نہیں کرتے خباب نرط رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان سے پہلے لوگوں کی جو حالات تھے آدمی کو پکڑا جاتا لایا جاتا خڑا کھدا جاتا اس کے اندر رکھا جاتا آرہ لایا جاتا اور چیر دیا جاتا یہ چیزیں بھی ان کو دین اور اسلام سے روکنے والی نہیں تھی لوہے کی کنگی اور آدمی کے جسم میں گوشت پوشت کے ساتھ نکال لیا جاتا لیکن یہ سب چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی تو آزمائش تو ہونی ہونی ہے چاہے جیسے بھی آزمائش ہو اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی تو آزمائ رہا ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک بھی مار رہے ایک دو سال نہیں اٹھارہ سال تک بھی مار رہے جب اٹھارہ سال تک بھی مار رہے تو جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی دعا اللہ نے چھین لی پھر دوبارہ اللہ نے لوٹا دیا لیکن ایوب علیہ السلام نے دعا کی وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنْ يَزُرْهُ أَنْتَا رَحْمُ الرَّاحِمِينَ سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیراثی اور چورہ سی پڑھئے ڈاکٹر نے بول دیا ختم جائیے لیکن دعاوں کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج ہیں اللہ نے ابھی ان کا وقت نہیں لایا ہے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو صرف دعا کے پیچھے نہیں بلکہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور دعا جتنا زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آسانی پیدا کر ہی دیں گے اس لئے جب بھی بیمار رہے تو شکوے شکایت نہیں ارے سب لوگ بیمار ہیں بیماری کو ہم اور آپ نیمت سمجھیں پریشانی کو نیمت سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ ارے آزمار اللہ اللہ ہم سے ناراض ہے نہیں کیونکہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزمائیں گے اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں اور یاد رکھے گا ایمان والوں کی آزمائش تو ہر طریقے سے ہو رہی ہے لوگ گلت گلت چیزیں بھی بول رہے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو چھہسی لَتُبْلَغُنَّ فِي أَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَنْ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ دَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ میں بات کرنے جا رہا ہوں ابھی دھرم سنسد کے وارے میں ہری دوار کے اندر جو ہوا آپ نے انڈیا کے اندر آپ نے سنا دسمبر دو ہزار اکیس میں کس طریقے سے زہر اگلا گیا مسلمانوں کے خلاف تو یہ جو دھرم سنسد میں پلاننگ ہو رہی ہے یہ پرانی پلاننگ قریش نے بھی اپنی میٹنگ بلائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈالنا چاہا تھا قتل کرنا چاہا تھا نکالنا چاہا تھا ان کی بھی دھرم سنسد لگی تھی تو جب پرانے زمانے سے پلاننگ ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے جو آیت میں نے پڑھی تم کو آزمائے جائے گا تمہارے مال میں جان میں تم احلِ کتاب سے مشرقوں سے تکلیف والی باتیں سنو گے واقعی تکلیف والی باتیں ہم سپرنگ کورٹ کے آبھاری ہیں شکر گزار ہیں کہ کم سے کم سپرنگ کورٹ نے نوٹس تو لیا کہ ہم کیس سننے کے لئے تیار ہیں میرے بھائیوں پلانے وہاں ہو رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کی اور ہم اور آپ سو رہے ہیں نماز سب سے اہم چیز ہے مدد مانگی ہے سبر سب سے اہم چیز ہے اس لئے آگے کہا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تم صبر کرو تقویٰ کی زندگی گزارو یہ پکے کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دھرم سنسد میں ہوا تھا مکہ کے اندر قرآن نے کہا سورہ نفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِمْكُرُونَ وَإِمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وہ لوگ چال چلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں وہ الگ چال چلتے ہیں اللہ الگ چال چلتا ہے اور اللہ بہترین تدویر کرنے والا ہے اس لئے سور سے کام لیجئے جو لوگ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایمان والوں کے لئے یہ کہانی بہت پرانی ہے جتنے بھی دھرم سنصد ہے لوگ لگائیں لگایا کریں اس کا حل کیا ہے سبر فقوہ کے زندگی اس لئے میرے بھائیوں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں یاد کیجئے گا شیبِ عبی طالب جو ڈیٹنشن کیم ہے تین سال تک مسلمانوں کو وہاں قید کر دیا گیا ہے وہاں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں آج ہمارے پاس فریج ہے واشنگ مشین ہے تھنڈی اور گرمی میں آرام سے رہنے کا سب کچھ ہے سامان ہے ان لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا کیا کھاتے تھے وہ لوگ یہ پتے کھا رہے ہیں چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے موں میں ڈال رہے ہیں آج تو الحمدللہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو اپنے لوگوں کے آزمائش بہت سستی والی ہے زیادہ بھاری اوری والی نہیں ہے لیکن ہم اور آپ ٹینشن میں زیادہ آگئے ہیں کیا ہوگا اب کیا ہو ارے جو لکھا وہی ہوگا مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فیرون نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دے فیرون مٹ گیا موسیٰ علیہ السلام مٹے ابو جہنل نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک ہے ابو لاہب نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک ہے تو میرے بھائیو جن کو بھی دھرم سنسد لگانا ہے وہ لگایا کرے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ادھر ادھر نہیں کرنا بس اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنے کا اور یاد کرنے کا لگ رہا ہے کہ ابھی جو مسئلہ ان کے زمانے میں ہوا تھا اسی سنسد لگتی رہے گی لیکن ایمان پر رہیں گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے لوگ جان تو نکال سکتے ہیں لیکن ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتے بس ایک دو اور مثال دوں گا فیرون کے دربار میں ایک عورت کو لائے گیا مسئلہ احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 2821 اصل میں کیا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو خوشبو سوہنے کو ملی وہ کہا ما حاضی راہیہ قیبہ یہ بہترین خوشبو کیا ہے وہ کہا حاضی ماشتت ابنت فیرون و اولادہا یہ فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے بولا ایسا کیسا کیوں ایسا اتنا بڑا ہی نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گیا کہ فیرون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگی کر رہی تھی تو کنگی جیسے ہی نیچے گری اس نوکرانی نے کہا اللہ تو فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراج میرے اببہ کیا بولے نہیں جو میرا رب اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ تو فیرون کی بیٹی نے کہا میں اپنے اببہ کو بول دوں گی بولے ہاں بول دو فیرون نے بلایا اس نوکرانی کو اور کہا تمہارا رب کون ہے تو کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے اب غور کیجئے ایک نوکرانی کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور آج ہماری کتنی بہنیاں ایسی ہیں پڑھنے والی ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان چھوڑ چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے شادی کر رہی ہے کس کے لیے موٹر سائیکل پر گھومے گی گاڑی میں گھومے گی ہوتل میں کھائے گی بہترین بنگلے میں رہے گی اور اس کے علاوہ اس کو ملے گا نہیں ایمان سے ہاتھ دو تو فیرون نے کہا معلوم ہے کیا ہوگا اس عورت نے کہا کیا ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد تیل گرمایا گیا چاندی کے یا پیتل کے برتن میں تیل گرمایا گیا اس نوکرانی کے بعد بہت سارے بچے تھے تو فیرون نے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے آج بھی آخری خواہش ہماری اور آپ کی کیا رہتی ہے روح نکلتے وقت بھی کسی کو معاف نہیں کر دے گربائیوں معاف کرنا ستی اپنی لائف میں تو آخری خواہش کیا تھی کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا بس میری آخری خواہش یہی ہے ایک ایک کر کے جب ڈالا جا رہا ہے اب آخری بچہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے ماں اور بچے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے آج کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو برا والا بولتے ہیں میری ماں نے کچھ نہیں کیا میرے بابا نے کچھ نہیں کیا یاد رکھئے گا باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پر جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے اتنا آرام سے پل جائیے اور آدمی تو ہمیشہ بدھو ہے جب بچہ رہتا تو ماں باپ بولتے ہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے جب شادی ہو جاتی تو بیوی بولتی ہے کہاں سے بدھو کے گھر شادی ہو گئی کہاں سے بابا نے ممی نہیں لگا دیا اور جب بچے والے ہو جاتے ہیں تو بچے لوگ بولتے ہیں ابا کے پاس عقل نہیں ہے کھسک گئی ہے تو کب عقل آگی آدمی ہمیشہ اسے رہتا سیکھتے رہتا یہ مسئلہ ہے تو کیا ہوا ماں کا مقام و مرتبہ اب اس بچے کو لے کر کیسے کودے تیل میں تو اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا امی جان دنیا کا عذاب آخرت کے مقابل ہیں بہت ہلکا ہے تو مجھے لے کر تیل میں کود جا فکتہ ہمت پھر وہ لے کر تیل میں کود گئے اس سے پتا یہ چلا وقت کا فیرون آج بھی آواز دے رہا ہے وقت کا فیرون جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا اس فیرون نے بھی جان تو لے لی لیکن ایمان نہیں لے سکا تو آج بھی دیکھی گا کچھ لوگ ہیں جن کو نشا ہے طاقت کا نشا ہے دولت کا نشا ہے حکومت کا نشا ہے پیسے کا نشا ہے علم کا نشا ہے خوبصورتی کا نشا ہے جس کو نشے کو اللہ تعالی چھکنا چور کر دیتے ہیں اور یاد رکھئے گا رہت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے آنا جانا لگا رہے گا اس لئے وقت کے فیرون کو سوچنا چاہیے طاقت کے نشے میں کبھی نہیں کیونکہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم قومیات کو اللہ نے توڑ دیا ہے امریکہ دنیا کا سپر پاور طاقت ہے ہے اللہ نے کیسے کہاں زلیل کر دیا انگلینڈ کو زلیل کر دیا روس کو زلیل کر دیا تو جن کو بھی طاقت پر نشا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کمزور قوم سے زلیل کرتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے لیکن اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ اللہ توڑ دیتے ہیں جس کو بھی جس چیز پر نشا ہے فیرون سے سیکھ لے اللہ نے ان کی طاقت کو توڑ دیا ہے تو میرے بھائیو کمزور لوگ جو ہیں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ساتھ میں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دلاسہ دیتے ہوا کہا جس کے بارے میں قرآن نے کہا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چالیس گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جب اللہ کا ساتھ ہے تو گھبرانہ کیا اس لئے مومن کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں اور یاد رکھیے گا جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کو اینام اتنے زیادہ ملنے والا ہے ایک حدیث ابھی جلد ہی میں پڑھا سنونت ترمزی کتاب الزہد حدیث نمبر ٹو فور زیرو ٹو یَوَدْ دُوْحَلُ الْعَافِيَةِ السَّوَابِ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف والوں کو اینام دیں گے جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے اس کو اینام دینے والے ہیں اللہ جب اینام کو وہ لوگ دیکھیں گے جن کو دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی ارے اتنا اینام ملا ہے تو اللہ سے کہیں گے کاش دنیا کے اندر ان کے چمڑوں کو بل مقاریز کہنچی سے کار دیا جاتا اے اللہ تو ہمارے چمڑے کو دنیا میں کہنچی سے کیوں نہیں کٹوایا اتنا بڑا اینام ملا انہوں کو ہم کو بھی ملتا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا تکلیف یا آزمائش یا پریشانی اللہ سے مت مانگی کبھی بھی مت مانگی کتنے لوگ بولتے ہیں ارے تو ڈر گیا میں رہتا تو دکھاتا دیکھتا ہوں دو دو ہاتھ کرتا ہوں میں تو سامنے ہی حق بات بول دیتا ہوں یہ حکمت نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا نہیں نہیں بہت کچھ ہو جاتا ہے جیل میں فالتو بیس سال پچیس سال نکل جاتا ہے کائیک اور تنا ٹنشن مل لینے گا ایک آدمی تھے انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف دے دے یعنی جو سزا وہاں دینے والا یہی دے دے تو اللہ نے دکھایا ان کو صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو سکس ڈبل ایٹ کتاب البیروسیلہ کتاب الزکر و الدعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گیا ان کی عیادت کے لئے بیمار ہیں دیکھنے کے لئے گئے یاد رکھے گا ہم اور آپ اگر بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اگر ہم صبح جاتے ہیں تو شام تک ان کی دعا چلتے رہتی ہے اور اگر شام میں جاتے ہیں تو صبح تک دعا چلتے رہتی ہے تو اگر صبح ایک وقت گئے اور شام میں ایک وقت گئے دونوں ملا کر کتنے ہوں گے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اس لئے خیر خریت پوچھ تیرے بھائی صاحب کیسے ہیں کچھ ضرورت ہے کیا میری کبھی مقاملہ پہنچ جائیے السلام علیکم وآلہ وسلام لاباستہور انشاءاللہ گھبرائیے نہیں اللہ سب صحیح کر دیں گے گھبرانے کی بات نہیں ہے بس اتنا بولنے گا ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ تو ایک بندہ تھا اس نے مانگ لیا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف جو دینا ہے دے دے وہاں مت دینا اللہ نے کہا اچھا فسار امسل الفرخی تو وہ آدمی جو ہے مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا مرغی کا بچہ کتنا ہوتا چوزے کی طرح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملنے کے لئے گولے کیا دعا کی کہ کچھ نہ کچھ مانگے ہو گولا میں نے یہ مانگا کہ اللہ وہاں مت دے پوری تکلیف یہیں دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ فی حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے جہنم کی آگ سے بچا لے یہ تو کیا مانگ لیا گولے میں نے ایسا مانگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دوبارہ وہ اچھی کنڈیشن میں آگیا تو اسے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو تکلیف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آ جائے تو صبر کرنا ہے اور جمع رہنا ہے جمع رہنا ہے اور اگر بیماری ہو جائے تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ وہ کتنے سال تک بیمار رہے اٹھارہ سال تک بیمار رہے تو وہ بیمار رہے جبکہ وہ نیک آدمی ہیں آج کل کچھ لوگ چڑھاتے ہیں دیکھو یہ نمازی ہے یہ قرآنی ہے سب کچھ ہے دیکھو کتنا بیمار ہے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی میں اپنے بارے میں نہیں بولا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نمازی نہیں پڑھتا ہوں کچھ نہیں لیکن میری دکان بھی اچھی چل لائی ہے میں بیمار بھی کبھی نہیں پڑھتا ہوں ایسے لوگ تانہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو ان کو تانہ دینے دیجئے لیکن جب اللہ ان کو پکڑ لیں گے تو پھر اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتے ہیں اب آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں گئے تو لاتھی سامپ بن گئی ہاتھ کو بغل میں رکھا ہاتھ سفید ہو جاتا تو فیرون بولا نہیں یہ جادوگر ہے پھر بولے ساف جادوگر کو جمع کرو تو کہا جاتا سترہ ہزار اٹھارہ ہزار یا تیس ہزار جادوگر جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈالو ہم ڈالیں گے اس سے پہلے جادوگروں نے فیرون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا کیا انام ملے گا آج بھی دیکھئے گا جو لوگ حق پھر نہیں ہے بہت سارے اعلانات کرتے ہیں بولے اگر جیت جائیں گے تو کیا ہوگا وہ بولے انام تو ملے گا ہی ہماری کیبینٹ میں آ جاؤ گے اور آج بھی وہی ہے فیصلے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اہدہ آرام سے ملے گا تو یہ دنیاوی حد تک ہو سکتا ہے تو یہ لوگ خوش تھے کہ ساراون کی کیبینٹ میں ہمیں جگہ مل جائے گی اب کیا چاہیے جب آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈکھاؤ تو ان لوگوں نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاتھی ڈالی لاتھی نے سب نگل لیا جب نگل لیا جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں چلے گئے آیت نمبر 14 سے 126 تک پڑھی ہے پورا لمبا واقعہ اب یہی جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے تو مال کے لالچی تھے عہدے کے لالچی تھے مال بھی ملا عہدہ بھی ملنے والا تھا مال بھی ملتا عہدہ بھی ملتا سب ملتا لیکن سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے کہ ہم جہان کے پالنے والے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب جب ایسا مسئلہ ہو گیا ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد فیرون نے کہا اچھا تمہارے ہاتھ پاں الٹے سیدھا کٹ ڈالیں گے یہ ہاتھ تو وہ پیر یا یہ ہاتھ تو وہ پیر الٹا سیدھا کٹ ڈالیں گے اور کٹنے میں بھی دل کو تسلی نہیں اس کے بعد سولی پر لٹکا دیں گے کٹ کر رہے کٹ کے وہ اسی ہی مر جاتے سولی پر بھی لٹکا دیں گے اتنا ہونے کے بعد اب جب وہ کلمہ پڑھ لئے تو ہاتھ پیر کٹنے کی دھمکی بھی ملی سولی پر لٹکانے کی دھمکی بھی ملی اس کے بعد ایک ہی بات کہا آپ ہم سے انتقام اور بدلہ اس لئے لے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کیا ہے ہم پر سبر اوڈیل دے یہ سبر جو ہے ہر جگہ آتا لوگ پستے ملی صاحب کتنا سبر تو اس کا ایک ہی جواب ہے جب تک چلے نہ جائیں کبر سبر کرتے رہیے ہم پر سبر اوڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکر اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر اکھتر بہتر تیہتر پڑھئیے فَقْزِ مَا أَنْتَقَازِ وقت کے فیرون کو چیلنج کیا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو دنیا ہی کے معاملے میں کر سکتے ہو ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم لوگا بھی ایسا ایمان مضبوط ہونا چاہیے آج بھی کہیں کہیں پر پکڑ پکڑ کے مسئلہ پیدا کیا جارہا بولتا کی نہیں بولتا اس کا ایمان مضبوط ہے جان تو دے دیتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے یاد رکھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پتہ یہ چلا ایمان والوں کے ساتھ یہ جو آزمائش ہے یہ ہمیشہ ہوئی گی اور ہونے والی ہے لیکن ثابت قدم رہنا سبر سے کام لینا تقویٰ کے زندگی گزارنا یہ سب سے اہم چیز ہے یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ جو آزمائش ہو تو ہم اور آپ نہ گھبرائیں چہرے پر مسکرات رکھیں اللہ کا شکر دا کریں کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نوازہ ہے پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے لیکن ایمان ایک طرف ہو جائے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اور اسلام اللہ کا اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول جاتے ہیں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال اگر ڈال ہی دیا ہے تو آزمائش میں ثابت قدم رکھ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ آجل آتا فرما جو پریشان حال اے اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کا کاروبار ٹھپ ہو گئے اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آرے اللہ کوئی راستہ نکال دے آمین اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے آمین سبحان ربکہ رب العزت امائش فون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ